بخاری مسلم دور میں حدیث ہے ام حبیبہ کہ جب والد حضرت ابو صفیان فود ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما تو تین دن بعد انہوں نے خوشبو لاکے ملی اپنے جسم پر اعلانیاں رنگدار خوشبو اس وقت عورتیں لگاتی تھی وہی بات ہے عورتوں نے کہا کہ یہ کہ آپ کو تو باپ مر ہے انہوں نے کہا میں نے جان بوچ کیسے کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے خود اللہ کے نبی الاسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے کسی کے مرنے پر سوائے اپنے خاند کے مرنے پر چار مہینہ دس دن تو میرے باپ کو مرے پر تین دن پورے ہوگے میں نے اعلانیاں سوگ ختم کرنے کا اعلان کیا حالانکہ اس طرح اعلانیاں اعلان کرنے کی کوئی ضرورت تھی مجھے بتائیں آج کے دن میں اگر کوئی شخص یہ کرے کہ اس کا باپ مرے تو تیسرے دن وہ اپنے گھار کے باہر لائٹنگ کروا دیں لوگ پوچھے کیا ہوا ہے کوئی ویاں ہو رہا ہے نہیں نہیں ویاں نہیں میں اپنے باپ کے مرنے کے تین دن پورے ہوئے ہیں تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کی ناؤنسمنٹ کیا ہے تو لوگ اس پر لانتے بیٹیں گے گالیاں نکالیں گے نا اس کو لیکن امیہ بیوہ کے ساتھ کسی نے یہ نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا یہ دین سکھا رہی ہے